پاکستان اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال جب مالی سال 2020 کا آغاز ہوا تھا تو حکومت نے بہت سے انسینٹیوز دیئے تھے جن میں انڈسٹریل سیکٹرز کے لیے بہت سے انسینٹیوز تھے کنسٹرکشن پیکیج ایک بہت بڑا انسینٹیوز تھا اس کے علاوہ ٹیکس کے اندر بہت سے چیزوں پر سے ڈیوٹیز ہٹا دی گئی تھیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کافی زیادہ ہوئی تھی فارن ایکسچینج ریزرف سب سے زیادہ اس دفعہ ہمیں نظر آئے ہیں ریمیٹنسز تقریباً دو ملین ہر ماہ کے حساب سے آ رہے ہیں یہ شاید اس سے پہلے نہیں تھے تقریباً دو ملین ڈالر ہر ماہ ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہے ہیں اور یہ تقریباً سٹریٹ اوے پانچ مہینے سے آئے ہیں اسی طرح سے اس مالی سال کے اندر حکومت کا یہ بھی ٹارگٹ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے ہی اپنی ایکانومی کو ڈرائیف کیا جائے اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا انیشیئیٹیو لیا گیا تھا اور وہ انیشیئیٹیو یہ تھا کہ پاکستان نے روشن ڈجیل اکاؤنٹ لانچ کیا تھا اس اکاؤنٹ کے تحت پاکستان میں لوگ بلز پیمنٹس اس کے علاوہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جب یہ اعلان ہوا تھا شروع میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روشن ڈجیل اکاؤنٹ میں انویسمنٹ کس طرح سے کی جائے گی اور اس سے کیا کیا بینیفٹس لیا جا رہے ہیں لیکن وقتن فوقتن جب لوگوں کو اس بارے میں معلومات ملتی رہی تو اب جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس نئی ڈیولپمنٹ کے مطابق ایک تو جو نیا پاکستان سیٹیفیکٹ ہے ان کے ذریعے منافع کمائے جا سکتا ہے جبکہ دوسرا جو منافع نظر آتا ہے وہ ریزیڈنشل اور کمرشل پروپٹیز کو لیا جا سکتا ہے اگر ریزیڈنشل اور کمرشل پروپٹیز کی ہی بات کریں تو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت پہلے جو کسی بھی شخص کو اگر کسی سے جگہ خریدنی ہوتی تھی تو اسے ایک ہیومن اینگل کی ضرورت ہوتی تھی یعنی کسی بھی شخص کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی ان تمام پروسیجرز کے لیے لیکن اگر آپ روشن ریجرل اکاؤنٹ کے مالک ہیں تو آپ ڈائریکٹلی انویسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر وہ کمرشل بھی ہو سکتا ہے ریزیڈنشل بھی ہو سکتا ہے انڈسٹریل بھی ہو سکتا ہے سپیسلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کتنی قیمت لگاتے ہیں اس حوالے سے پچھلے دنوں جب یہ اعلان ہوا تھا روشن ریجرل اکاؤنٹ لانچ ہوا تھا تو اس کے بعد لوگوں میں بہت سے سوالات تھے جب پورے ڈاکومنٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو ان ڈاکومنٹس کے ذریعے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی پیسہ لگا سکتے ہیں مسئلہ اگر پہلے کوئی شخص ایک گھر یا پھر کوئی کمرشل سائٹ خریدتا تھا تو اسے کسی نہ کسی بندے کی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی جو کہ وہاں پر جائے جگہ کو ویریفائی کرے اور تمام چیزیں کرے کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی ایک پروجیک کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ کمرشل بھی ہو سکتا ہے ریزیڈنشل بھی ہو سکتا ہے اور اس پروجیک کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی ڈیٹین لینی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ گو تھرو کر کے اس کے بعد وہاں پہ کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں ہم بھی روجشنڈ ڈیجنل اکاؤنٹ کے ذریعے بہت سے پروجیک کروا رہے ہیں اگر آپ کسی پروجیک میں انٹرسٹڈ ہے وہ کمرشل ہو یا ریزیڈنشل ہو لو ہاؤسنگ سکین کے ذریعے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کومنٹ کریں ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس